اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی چانل دہلی کوکنگ لوگ آج میں آپ کے ساتھ مزیدہ ٹینڈے گوش کی ریسی پیشے کروں گی جو بہت ہی مزیدہ بنتا ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا گوش لیا ہے ڈیڑھ پاؤ ٹینڈے ڈیڑھ پاؤ لیے تھے اس کو کٹ لیا پیاس لیے ہیں پانچ ڈلیاں درمیانی لسٹا ندرہ کپیس ٹو ٹی بلے سپون دہی ہاف پیالی پادینہ لیا اس کو کٹ لیا اسے ویلال میچ ٹو ٹی بلے سپون حلدی پورڈر ہاف ٹی بلے سپون دھنیا پورڈر ٹو ٹی بلے سپون نمک ٹی بلے سپون اویل لیا ہے ہاف کپ اویل گرم کرنے کے بعد اس میں پیاس اٹھ کر دی پیاس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے پیاس میں اچھا سا کلر آنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں پیاس ہماری فرائی ہو چکی ہے اب اس میں ہم گوشٹ کر دیں گے اس کو بھی اچھا سا فرائی کر لیں گے گوشٹ کے سالن میں ہم پیاس نہیں نکالتے اسی میں گوشٹ ڈال کے اس کو بھون لیتے ہیں نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ گوشٹ کر جانے تک پیاس ہماری اچھے سے مرڈ ہو جاتی ہے گوشٹ کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اب اس میں لسہ نظر کا پیر سیٹ کر دیں گے اس کو بھی اچھے سے بھون لیں گے گوشٹ کے ساتھ ہمیں گوشٹ کی بھونائی ہمیں اچھے سے کرنی ہے تاکہ اس میں کوئی سمیل نہ آئے لسہ نظر ڈال کے جتی اچھی ہم بھونائی کرتے ہیں ہماری ہیگ نہیں آتی اس میں سے گوشٹ میں سے یہ دیکھیں اچھے سے فرائی ہو چکا ہے گوشٹ یہ دیکھیں ہو چکا ہے فرائی اب اس میں مسالے اٹھ کریں گے پیسی و لال میرچ اٹھ کریں گے دھنیا پاورڈر اٹھ کریں گے حلدی پاورڈر اٹھ کریں گے اور نمک اٹھ کر دیں گے اب مسالے کو اچھے سے بھول لیں گے مسالے کی بھی ہم اچھی طرح سے بھونائی کرتے ہیں تاکہ اس میں کچھا پن نہ رہے اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں اور جتنا اچھی ہم بھونائی کریں گے اتنے مزیدار ہمارا سالن بنتا ہے بھونائی ہماری بہت اچھی ہونی چاہیے جب تک مسالے سے تیل الگ نہ ہو جائے جب تک ہم بھونتے ہیں اس کو اچھی طرح یہ دیکھیں تیل ہمارا الگ ہو چکا ہے مزید اس میں اور بھونائی کریں گے آپ میری ریسپی ضرور ٹرائی کریں اس میں بہت ہی ایزی طریقے سے میں آپ کو بتاتی ہوں نہ میں کوئی گرم مسالہ ہٹ کرتی نہ میں کچھ کرتی بہت سمپل طریقے سے میں آپ کو بتاتی ہوں اور یقین کریں یہ اتنے مزیدار سالن بنتا ہے میں آپ کو بتاتی نہیں سکتی اب اس میں پانی ایٹ کر دیں گے گوش گلانے کے لیے دو گلاس میں ایٹ کریں اس میں میکس کر لیں گے گوش گل جانے تک یہ دیکھیں گوش ہمارا گل چکا ہے اچھے سے اب اس میں ہم ٹین ڈی ایٹ کر دیں گے اس کو بھی اچھے سے میکس کر لیں گے اور دہی ایٹ کر دیں گے اچھے سے میکس کر لیں گے اور اس کو بھی پانچ ہمارے تک ٹن ڈی گل جانے تک رکھ دیں گے میڈی ایم فلم پے یہ دیکھیں ٹن ڈی بھی گل چکے ہیں ہمارے اب اس میں پانی ایٹ کریں گے ٹن ڈی گوش میں پانی ایٹ دیکھیں گے بہت اچھا لگتا ہے ہر دنیا نہیں ڈاوتے اس میں ہم پانی ایٹ کرتے ہیں یہ بہت مزیدار لگتا ہے اب لو فلم پہ اس کو رکھ دیں گے دم پے یہ دیکھیں مزیدار ٹن ڈی گوش بن کے ریڈی ہے یہ بہت مزیدہ بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا یہ بہت مزیدہ بنتا ہے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کریں لائکن کو دوبارہ مت بولیے گا لائک شیئر اور کمنٹ کریے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں اسی طرح یاد رکھیے گا ملتے ہیں ایک اور مزیدہ ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ